بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی قسمت کا بند تالہ کھول سکتے ہیں قسمت آپ پر ساتھ نہیں دے رہی آپ کا نصیب کسی نے بان دیا ہے آپ کی قسمت پر بندش لگ چکی ہے تو آپ پر اشان نہ ہوں اس وظیفے کو صدق دل اور یقین کے ساتھ کر لینا انشاءاللہ آپ کی قسمت پر لگے تالہ کھل جائیں گے آپ کی مقدر کا ستارہ چمک جائے گا آپ کی تقدیر آپ پر ساتھ دے گی آپ کو نصیب یاوری کرے گا آپ جو بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے یا کام دورا رہ جاتا ہے کام کے دوران مختلف قسم کی رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے یا تو کام بند کرنا پڑتا ہے یا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کاروبار کا بھی یہی حال ہے کاروبار نہیں چل رہا محنت بھی خوب کر رہے ہیں کاروبار کو وقت بھی پورا پورا دے رہے ہیں تو کان مال سے بھری پڑی ہے کسٹمر نہیں آ رہے مال نہیں بک رہا تو آپ اس وظیفے کو کر گئے دیکھیں انشاءاللہ آپ پر کاروبار چل پڑے گا آپ پر کاروبار کامیاب ہو جائے گا اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں اور دل میں یہ خوف ہے کہ ہی ناکام نہ ہو جائیں اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا کہ ہی پیسہ نہ ٹوک جائے وقت اور محنت دونوں برباد ہوں تو آپ اس سم مل کو ضرور کریں آپ کا پروجیکٹ ضرور کامیاب ہوگا آپ کا پیسہ آپ کی محنت آپ کا وقت رائے گا نہیں جائے گا آپ کہیں کشتہ کرنا چاہتے ہیں کسی ایسی جگہ جو آپ کو پسند ہو یا کسی اچھی فیملی میں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی بھی وہیں ہو جائے اور شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے میری شادی کامیاب ہو جائے اس کے لئے آپ وظیفے بھی کر رہے ہیں دعائیں بھی مانگ رہے ہیں تو آپ میرا بتایا ہوا یہ عمل بھی ضرور کر لیں آپ کی پسند کی جگہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا اور شادی بھی اسی جگہ ہو جائے گی جہاں آپ چاہتے ہیں اگر آپ قوم کی تلاش میں ہیں نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کو جاب چاہیے جاب نہیں مل رہی آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں تکے کہا رہے ہیں علیم یافتہ ہونے کے باوجود جربہ رکھنے کے باوجود آپ کو کہیں بھی جاب نہیں مل رہی کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں اور کامل تصور سے کریں انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی اور آپ کے میار کے مطابق ہی ملے گی جس کام میں بھی پیسہ لگاتے ہیں اس کام میں نقصان ہو جاتا ہے رقم ڈوب جاتی ہے کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے تو آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی نیا کاروبار کرنے سے پہلے کوئی بھی نیا سٹیپ اٹھانے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں اس کے بعد آپ کام کو شروع کریں انشاءاللہ آپ کو ہنڈڑ پرسنٹ کامیابی ملے گی ایک پرسنٹ بھی آپ کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں برو جمعرہ آدماز مغرب یا عشاء کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں آپ کو کوئی ڈشترم نہ کرے کوئی پریشان نہ کرے مکمل تنہائی ہو تاکہ آپ شکون سے اپنے وظیفے کو مکمل کر سکیں اللہ پاکتین مبارک نام یا اللہ ہو یا فتح ہو یا باسط ہو اللہ پاکتین مبارک نام یا اللہ ہو یا فتح ہو یا باسط ہو اکی سو بار اول آخر گیارہ بار دروش شریف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو اللہ کے حضور اپنی کامیابی کی دعا مانگ لیں اپنی قسمت کے کھل جانے کی دعا مانگ لیں اپنی تقدیر کے بتل جانے کی دعا مانگ لیں اس عمل کو لگاتار گیارہ دن تک کرنا ہے ناغہ نہیں کرنا پہلے دن جس وقت عمل پڑھیں باقی دن بھی اسی وقت ہی عمل پڑھنا ہے گیارہ دن مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی اس بھی تحفیق خیرات کر دینا اور ایک تصویح اللہ پاک کے یہی تین مبارک نام یا اللہ ہو یا فتح ہو یا بازت ہو ورد کرنا شروع کر دینا انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے مسائل کا حال آپ کے سامنے ہوگا جس کام میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے تھے کامیابی مل جائے گی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا شادی جلد ہو جائے گی اور بہترین جگہ ہو جائے گی کاروبار جو بھی کریں گے کاروبار خوب چلے گا جب ایسا ہونے لگے تو کچھ نقدر کم کسی فقیر غریب مسکین بیوہ یتین کو دے دیجئے گا اور اپنے حق میں دعا کی درخواست کیجئے گا اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو کائنڈی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بیل کے بٹن کو دبا دیں گے تو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے گی اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے میری دعا ہے کہ قلتے پولوں کی طرح صدا ہنستے مسکرات کریں موسیقی